بسم اللہ الرحمن الرحیم عباب کو علم ہوگا کہ مسلمانوں میں کیسے کیسے کائی پلٹ عالم دین اور مجدد پائے جاتے تھے اور یہ بنیادی طور پر امام آزم ابو حنیفہ کی فہم و فراست کا مبول تاب ثبوت بھی ہے یہودیوں نے سازش چلی اور اس سازش کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ عام لوگوں تک رسائی حاصل کریں گے اور ایک یہودی عالم کے ذریعے سے تین سوالات رکھیں گے پہلا سوال یہ تھا کہ اگر اللہ ایک ہے تو اس سے پہلے بھی تو کوئی ہوگا دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ اگر اللہ ہے تو اس کا چہرہ کس طرح ہے اور تیسرا سوال اس نے یہ کرنا تھا کہ اللہ اب کیا کر رہا ہے اس یہودی نے بہت سا مال و دولت لیا اور مال و دولت لے کر وہ بغداد کی بڑی بڑی مسجدوں میں گیا اس نے پہلے پہل بغداد میں آ کر ایسی بڑی مسجد کا انتخاب کیا جہاں اسے زیادہ سے زیادہ لوگ مل سکتے تھے زیادہ سے زیادہ سامعین مل سکتے تھے اور پھر ان کے سامنے اپنا پہلا سوال رکھا کہ خدا سے پہلے کیا تھا جس کا جواب نہ تو عام آدمی دے سکتا تھا اور نہ ہی علماء کرام دے سکتے تھے جو کہ اس وقت دین کی تعلیم بھی پھیلا رہے تھے اس کے بعد اس نے عام لوگوں کو پریشان کرنے کے بعد مختلف مساجد میں جا کر یہ فتنہ پھیلانا شروع کر دیا اور ہر کسی کو لا جواب کرتا چلا گیا تمام لوگ پریشان تھے اور تمام کے تمام لوگ حیران کن حد تک پریشان تھے کہ یہ ماظرہ کیا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے وہ شخص دربار میں گیا اور دربار میں جا کر بھی اس نے یہی سوال کیا اس نے جب دربار میں جا کر یہ سوال کیا تو اس وقت کے خلیفہ عبدالنولک بن مروان بڑے پریشان ہوئے کیونکہ اس وقت کے شاہی علماء کو بھی اس سوال کے بارے میں علم نہیں تھا اور ان تمام سوالات کے بارے میں جواب کا بھی علم نہیں تھا انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ اس یہودی عالم کو میں اپنا مہمان بناتا ہوں شاہی مہمان بناتا ہوں جب انہوں نے اس یہودی عالم کو شاہی مہمان بنانے کا حکم دیا تو یہودی عالم بہت خوش ہوا اسے اس طرح سے معلوم ہوا کہ جیسے وہ اپنی منزل کے قریب آ گیا ہو کیونکہ وہ بھٹکانا چاہتا تھا تو وہ بھٹکانے میں کسی حد تک کامیاب ہوا اور جب بادشاہ نے اس کو اپنے ہاں رکنے کی دعوت دی تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید اس کی ذہانت سے وہ مرعوب ہوا ہے اور اس وجہ سے اس نے اپنے ہاں اسے رکنے کا حکم دیا ہے لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ خلیفہ عبد الملک بن مربان بھی اپنے وقت کا ایک مجدد اور عالم تھا خلیفہ عبد الملک بن مربان نے اس سے کہا کہ تم مجھے سوالات کے بارے میں بتاؤ کہ کون کون سے سوالات ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان سوالات کا جواب اپنے علماء کرام سے شاہی علماء سے لے کے دوں اس نے سوالات دہرا دیے اس نے کہا کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اللہ ایک ہے تو اس سے پہلے بھی کوئی ہوگا یہ ایک بالکل سادیہ سی بات تھی لیکن حیران کن حد تک پریشان کر دینے والی بات تھی تمام کے تمام لوگ ششدر رہ گئے اور حیران رہ گئے واقعی وہ یہ بات اس حد تک نہیں سوچ سکتے تھے کہ اللہ ایک تو ہے اور اس سے پہلے کیا ہوگا اس سے پہلے بھی کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا اس سوال نے پریشان کر دیا عبد الملک بن مربان نے کہا کہ ہاں دوسرا سوال پوچھو دوسرا سوال پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ اگر اللہ ہے تو اس کا چہرہ کس طرف ہے اس کے بعد جب تیسرا سوال پوچھا گیا تو یہ کہا کہ اللہ اب کیا کر رہا ہے یہ تین سوالات تھے ان تینوں سوالات نے تمام کے تمام علماء کو پریشان کر کے رکھ دیا خلیفہ عبد الملک بن مربان نے کہا کہ ان تمام سوالات کا جواب ایک نوجوان دے گا وہ نوجوان اور کوئی نہیں بلکہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ تھے اب اس نوجوان کو بلانے کی باری تھی یا اس کے پاس جانا چاہیے تھا خیر ماجرہ جو بھی ہوا نوجوان موجود نوجوان آ گیا بادشاہ وقت بھی موجود تھا درباری بھی موجود تھے خلیفہ عبد الملک اگرچہ تکلیف میں تھا لیکن مایوس نہیں ہوا تھا اسے ایک درباری وزیر کے چونکہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک ایسا نوجوان ہے جو ان تمام سوالات کا جواب دے سکتا ہے تو اس نے مان لی یہ بات کوفے سے اس شخص کو بلایا گیا جب مذکورہ آدمی کو بلایا گیا تو بڑا پریشان ہوا کہ اس قدر جہاندیدہ علمات تو سوال دے نہیں سکے ایک نوجوان ان تمام سوالات کا جواب کیا دے گا خیر اس نے وقت مقررہ پر اس نوجوان آلم کو بلا بھیجا جب وہ نوجوان آلم آیا واپس آیا تو اس نے آ کر یہ بات کہی کہ میں ان تمام سوالات کا جواب دوں گا یہودی آلم نے بڑے روب سے اور بڑے دب دبے سے سوال کیا اس نے پہلا سوال ہی یہ داگتے ہوئے کہا ہاں تم بتاؤ اگر تمہارے علم میں ہے کہ اگر اللہ ایک ہے تو اس سے پہلے کیا تھا مجوان بڑے اتمنان اور بڑے تمانت سے بولا باچہ ہے سلامت بات یہ ہے کہ یہ اس وقت سوال کر رہا ہے اور سوال کرنے والا مانگنے والا ہوتا ہے تو مانگنے والے کو اپنی نشست پر آنا چاہیے اور دینے والے کو اپنی نشست پر مجھے وہ نشست دی جائے جس سے میں دینے والا لگوں باچہ سلامت کو یہ بات بڑی پسند آئی خلیفہ عبد الملک بن مربان نے اسے نشست چھوڑنے کا حکم دیا اور اسے وہ نشست عطا کر دی گئی جس نشست پر وہ شخص بیٹھا ہوا تھا امام آزم ابو حنیفہ نے کہا کہ ہاں اب پوچھو کیا سوال کرتے ہو اس نے بڑی تمانیت سے پہلا سوال لگا اس نے کہا کہ بتاؤ خدا سے پہلے کیا تھا یہ بات بڑی حیران کن بات تھی تمام لوگوں کے لئے کہ ایک نوجوان جو کہ بلکل ہی بارش اتنا خاص بارش نہیں تھا وہ اس سوال کا جواب دینے کے لئے راضی ہوا تھا مجمع میں سے امام آزم ابو حنیفہ کی آواز آئی اور انہوں نے کہا کہ گنتی گنو اس نے گنتی گنی ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ یہودی میں جب گنتی گنی تو پھر امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا الٹی گنی گنتی گنو جب الٹی گنتی گنی تو اس نے جب آٹھ سات چھ پانچ چار تین دو اور ایک پر آ کر رک گیا تو جب ایک پر رکا تو بچے نے پوچھا یعنی امام آزم ابو حنیفہ میں پوچھا کہ اب بتاؤ ایک کے پیچھے کیا ہے تو یہودی نے کہا کچھ بھی نہیں تو بچہ بولا بس اللہ ایک ہے اس کے بعد کوئی نہیں دوسرے سوال کے لئے جب یہودی نے آواز اٹھائی اور دوسرا سوال پوچھا کہ اللہ ہے تو اس کا چہرہ کس طرف ہے اس نے کہا کہ ایک دیا لاؤ ایک مومبتی لاؤ جب دیا لیا گیا اس کو جلایا گیا اور اس کی روشنی کے بارے میں امام آزم ابو حنیفہ نے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ اس کی روشنی کس طرف کو ہے یہودی عالم پریشان ہو گیا کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ اس کی روشنی تو چاروں طرف ہے تو فرمایا امام آزم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اللہ نور ہے اور اللہ بھی چاروں طرف ہے آخر میں تیسرے سوال کی باری آئی پھر تیسرا سوال کہا اس نے پوچھا کہ ہاں تیسرا سوال کرو تو تیسرے سوال اس نے پوچھا کہ اللہ آپ کیا کر رہا ہے تو امام آزم ابو حنیفہ نے جواب دیا اللہ اس وقت ایک نوجوان سے ایک یہودی عالم کو زلیل کروا رہا ہے اور پھر دنیا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی نام سے اس طرح سے واقف ہوئی کہ نومان بن ثابت کا نام بھل گیا اور امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کا نام رہتی دنیا تک رہنے لگا یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے جو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے لیکن یہ ایسا واقعہ ہے جن کی فہم و فراست کو بخوبی بیان کرتا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ریڈ بٹن کو جا کر دبائیے اور سبسکرپشن کو بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام اس قسم کی ویڈیوز اور بہترین قسم کی ویڈیوز آپ احباب کو ملتی رہیں اس کے علاوہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بیل کا بٹن بھی دبا سکتے ہیں نانا تبی کل شکر صدقا وفاک پی کر علماء دی